بسم اللہ الرحمن الرحیم دورتیں قاضی ابن ابی لیلہ کی عدالت میں پہنچ گئی یہ اپنے زبانے کے مشور و معروف قاضی تھے قاضی نے پوچھا تم دونوں میں کس نے بات پہلے کرنی ہے ان میں سے بڑی عمر والی ہاتون نے دوسری سے کہا تم اپنی بات قاضی صاحب کے آگے رکھو وہ کہنے لگی قاضی صاحب یہ میری پھپی ہیں میں اسے امی کہتی ہوں چونکہ میرے والد کے انتقال کے بعد اس نے میری پرورش کی ہے یہاں تک کہ میں جوان ہو گئی قاضی نے پوچھا اس کے بعد وہ کہنے لگی پھر میرے چچا کے بیٹے نے منگنی کا پیغام بیجا انہوں نے ان سے میری شادی کر دی میری شادی کو کئی سال گزر گئے ازواجی زندگی خوب گزر رہی تھی ایک دل میری یہ پھپی میرے گار آئی اور میرے شوہر کو اپنی بیٹی سے دوسری شادی کی آفر کر لی ساتھ یہ شرط رکھی کہ پہلی بیوی یعنی میں کا معاملہ پھپی کے ہاتھ میں سوم دوں میرے شوہر نے کماری دو شزاز شادی کے چکر میں شرط مان لی میرے شوہر کی دوسری شادی ہوئی سہاگ رات کو میری پھپی میرے پاس آئی اور مجھ سے کہا تمہارے شوہر کے ساتھ میں نے اپنی بیٹی بیع دی ہے تمہارے شوہر نے تمہارا معاملہ میرے ہاتھ سوم دیا ہے میں تجھے تیرے شوہر کی وقالت کرتے ہوئے طلاق دیتی ہوں جج صاحب میری طلاق ہو گئی کچھ عرصے بعد میری پھپی کا شوہر سفر سے تھکا ہارا پہنچ گیا وہ ایک شاعر اور حسن پرست انسان تھا میں بند سمر کر اس کے آگے بیٹھ گئی اور ان سے کہا کہ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا اس نے فوراں ہاں کر دی میں نے ان کے سامنے شرط رکھی کہ آپ کی پہلی بیوی یعنی میری پھپی کا معاملہ میرے ہاتھ سوم دیں اس نے ایسا ہی کیا میں نے پھپی کے شوہر سے شادی کر لی اور اس کے شوہر کی وقالت کرتے ہوئے اسے اطلاق دے ڈالی قاضی حیرت سے پھر وہ کہنے لگی قاضی صاحب کہانی اب ختم نہیں ہوئی کچھ عرصے بعد میرے اس شاعر شوہر کا انتقال ہوا میری یہ پھپی وراست کا مطالبہ کرتے پہنچ گئی میں نے ان سے کہا کہ میرے شوہر نے تمہیں اپنی زندگی میں اطلاق دی تھی اب وراست میں تمہارا کوئی حصہ نہیں رہا جگڑا طول پگڑا اسی دوران میری عدد بھی گزر گئی ایک دن میری یہ پھپی اپنی بیٹی اور داماد یعنی میرے سابق شوہر کو لے کر میرے گار آئی اور وراست کے جگڑے میں میری اسی سابق شوہر کو سالس پنایا اس نے مجھے کئی سالوں بعد دیکھا تھا مرد اپنی پہلی محبت نہیں بولتا سنانچہ مجھ سے یوں مل کر اس کی پہلی محبت نے انگڑائی لی میں نے ان سے کہا کہ پھر مجھ سے شادی کرو گے اس نے ہاں کر دی میں نے ان کے سامنے شرط رکھ لی کہ اپنی پہلی بیوی یعنی میری پھپی کی بیٹی کا معاملہ میرے ہاتھ میں دیں اس نے ایسا ہی کیا میں نے اپنے سابق شوہر سے شادی کر لی اور اس کی بیوی کو شوہر کی وقالت کرتے ہوئے اطلاق دے دی قاضی ابن ابی لیلہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے پھر پوچھا کہ اس کیس میں اب مسئلہ کیا ہے پھپی کہنے لگی قاضی صاحب کیا یہ جرم نہیں کہ میں اور میری بیٹی دونوں کی لڑکی اطلاق کروا چکی پھر میرا شوہر اور میری بیٹی کا شوہر بھی لے اڑی اسی پر بس نہیں دونوں شوہروں کی وراست بھی اپنے نام کر لی قاضی ابن ابی لیلہ کہنے لگے مجھے تو اس کیس میں حرام کہیں نظر نہیں آیا طلاق بھی جائز ہے وقالت بھی جائز ہے طلاق کے بعد بیوی سابق شوہر کے پاس دوبارہ جا سکتی ہے بشرت یہ کہ درمیان میں کسی اور سے اس کی شادی ہو کر طلاق یا شوہر فوت ہوا ہو تمہاری کہانی میں بھی ایسا ہی ہوا ہے اس کے بعد قاضی نے خلیفہ منصور کو یہ واقعہ سنایا خلیفہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے اور کہا کہ جو کوئی اپنے بائی کے لیے گڑا کھو دے گا خود اس گڑے میں گرے گا یہ بڑیا تو گڑے کے بجائے گہرے سمندر میں گر گئی